اسلام علیکم my youtube family brothers and sisters تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تکہ بوٹی جو کہ آپ تندور میں بھی بنا سکتے ہیں اون میں بھی بنا سکتے ہیں اون اور تندور ایک سائی ہے بس وہ گیس میں ہوتا ہے اور وہ کوئلوں پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک کلو میٹ لے لیں گے چکن کا لے لیں یا بیف کا لے لیں یا لیم کا لے لیں یا کیمل کا لے لیں تو اس میں ہم ڈالیں گے ڈیر ٹی سپون سالٹ ڈیر ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کرشٹ چیلی ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہوگا اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر بھی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون یعنی کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے ہم ڈالیں گے تندوری مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہم حلدی ڈالیں گے ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس لیمن بڑے ہیں تو آپ تین لے لیں اگر چھٹے ہیں تو پھر آپ چار لے لیں تو اس کا جوس نکال کے وہ ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح اس میں ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل بھی جائے گا جو سٹارٹ میں میں نے ڈالا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر دینی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سپائس پسان دیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بلکل ہلکی مرچ پسان کرتے ہیں اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ایکچلی یہ ساری بیسک کوکنگ ریسپیز ہوتی ہیں میرے چینل پہ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالوں کے تھوڑا سا اس کو رد و بدل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا میرینیٹ کر کے تو اگر آپ ایک رات کے لیے رکھتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ اندر تک ٹیسٹ اس کا چلا جاتا ہے مسالوں کا اور بڑا زبدس قسم کا ٹیکسٹر آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب میں نے ان کو جب سرونگ ٹائم تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے میں دب وان آور ٹو آور پہلے نکالا اور ان کو میں نے اس طرح یہ سیکھوں پہ لگایا اور ڈائریکٹ میں نے آون پری ہیٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے ٹری میں لگا کے رکھ دیا جو کہ میں نے وان آور اس کو ٹائم دیا تھا اور بعد میں ان کو اس طرح سے نکال کے یہ دیکھیں میں نے چیک کیا ہے یہ کافی گل چکا ہے اس میں کوئی وہ ہارڈنس نہیں فیل ہو رہی نہ ہی کچھا بن ہے نہ کوئی سمیل ہے تو اس طرح سے سیکھوں سے اتارا ہے اور اس کے اوپر میں نے گارنشنگ کے لیے یہ لیمن رکھتی ہیں آپ ان کو سکویز بھی کر سکتے یعنی کہ لیمن جوز بھی اس پر ڈال سکتے ہو اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے دھنیاں اور منٹ کے لیوز جو ہیں کٹ کر کے ڈال لیں اور انڈ میں میں نے دیسی گی کے دو ٹی سپون اس کے اوپر ڈال لیں ہیں تاکہ اس کا اور بھی ٹیسٹ آئے اور ایک ہشبو سی ہوتی ہے دیسی گی کی وہ بھی بڑی مزدار لگتی ہے تو اب آپ اپنے مہمانوں کو سرب کر سکتے اور ہاں آون میں جب میں نے رکھا تھا تو گیس مارک جو تھا وہ تھا سکس اور اب آپ کے پاس اگر آون ہے تو آپ اس حساب سے چیک کر لیں اور ون آور میں نے ٹائم دیا تھا سکسٹی ٹو ایٹی منٹ ٹائم اناف ہوتا ہے اس کے لیے اور اگر آپ نے چولے پہ بنانی ہے تو پھر بھی اور اگر تندور پہ بنانی ہے تو بھی آپ اپنے حساب سے ٹرائی کر لیں تو شکریہ آپ میری ریسپی پسند کریں کومنٹ کریں اللہ